ہاں زہور بھائی کیا حال ہے بھائی جی فرمائیے خیریت تو ہے زہور بھائی جی خیریت ہے آپ مدی کی بات کریں نہیں دیکھیں اگر آپ ناراضگی سے بول رہے ہیں زہور بھائی تو پھر نہیں بولا کوئی بات ہماری آپ کو بری لگ گئی ہے ہم نے تو آپ کے اور بچوں کے بھلے کی بات کی تھی ہم نے ان کے کرتود بتائے تھے آپ کو جو اس جائداد کے بیچے شہد کی مکھیوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے زفر بھائی مجھے تو پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ بھی جائداد کے چکر میں ہیں توبہ 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 زہور بھائی میں سارا اور سوا کا خالو ہوں بھائی میرا تو خونی رشتہ سمجھ لیں آپ اور رشتہ بھی جناب وہ جو چھاؤں ہوتا ہے گھنی دھوپ میں آپ زہور بھائی میں نے تو اس یتیم بچی سارا پہ سایا کیا ہوا ہے اسے ماشاءاللہ پال پوس رہا ہوں میں وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن مجھے تو یہ پتہ چلے کہ آپ لوگ آپس میں لڑ جگہ آ رہے ہیں کس نے کہا آپ سے یہ جس نے بھی کہا ہو جو بات ہے میں نے کر دی بھائی میں نے تو آپ کو دعویٰ دو بلانے کیلئے فون کیا تھا آپ کے تو تیور بگڑے ہوئے ہیں دیکھیں زفر صاحب میں نے سبینہ اور زبیر کو بھی یہ بات کلیر کر دیئے اور آپ کو بھی کر دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ مجھے جو فون کر رہے ہیں یا دعوت دے رہے ہیں جہداد کے چکر میں تو میں یہ دعوت نہیں قبول کروں گا مجھے یتیم بچیوں کی بھلائی کی بات کرنی ہے وہ پچھلے چند دنوں سے جو معلومات مجھ تک پہنچ رہی ہیں اس حساب سے تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ ان بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں دیکھیں ان حالات میں مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں زہور بھائی آپ نے سو سیدھا سیدھا اعجام لگا دیا کہ میں لالچی ہوں دیکھیں زفر صاحب آپ باپ کو سمجھ نہیں رہے پہلے آپ لوگ اپنے گھر کے مسائل نپٹائیں اور ہاں ایک بات کا مجھے اور پتہ چلا ہے کہ ہادیہ آپ اپنے چچا اور چچی کے پاس نہیں ہیں اغوا ہو چکی ہے وہ اور آپ لوگ اس بارے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے بھائی بہت کچھ کر رہے ہیں ہم تو پھر میری بات بھی دیان سے سن لیں جب تک تینوں بچیاں اکھٹی نہیں ہوں گی ان کی رضمندی شامل نہیں ہوگی تو سمجھے کچھ بھی نہیں ہوگا جائداد اور پیسے میرے پاس ہیں اور میرے پاس ہی رہیں گے کیونکہ خاور کے بعد یہ ان بچیوں کی امانت ہے میرے پاس اللہ حافظ یہ کیا مول رہا تھا ایسے کیسے کر سکتا ہے ہلو شکر ہے بھائی آپ نے فون تو اٹھا لیا کیوں مجھے آپ سے کوئی ڈر لگتا ہے یا خوف زدہ ہوں میں جو آپ کو فون نہیں اٹھاؤں گا بھائی ضہور صاحب دراگر تو آپ ہمیں گئے ہیں ہم نے تو آپ کو اپنے بہت عزت سے سر پہ بٹھایا تھا لیکن آپ نے تو ہمارے ساتھ کھلی دشمنی شروع کر دی غلط سمجھ رہے ہیں آپ کوئی دشمنی نہیں کی جو سچ بات تھی خوب کیے ان مظلوم اور یتیم بچیوں کے لیے واہ 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 اب آپ آکے سگے بن رہے ہیں اور ہم نے جو ان بچیوں کے لیے قربانیاں دی ہیں اس کا قرضہ کون پورا کرے گا بھائی کونسا قرضہ اچھا خیال ہم رکھیں پالیں ہم اور نظریں کوئی اور آ کر ہمیں دکھا ہے زبیر صاحب اب یہ فضول بیعث ہے آپ لوگوں نے جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا ہے نا اس کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے اب مجھے غیر مت سمجھے ان کا باپ سمجھے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور جو میری پہلی بات تھی نا میں اسی پر قائم ہوں بہت غلط کر رہے ہیں آپ بہت غلط کر رہے ہیں آپ کو اس کا اندازہ بھی ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اچھا تو اب آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں دھمکی تو آپ دے کر گئے ہیں میرے گھر میں شور مچا کے گئے ہیں مہلے والوں نے سنا ہے ساری رات میں نہیں سو سکا ہوں اس بیزتی پر جو میں نے محسوس کی ہے ہاں اور ایک بات اور سن لو بھائی بلکہ لکھ لو یہ جو سارے معاملات ہیں نا یہ آپ کے اچھے خواب یہ ٹھیک کر کر رہیں گے کچھ شرم کر لیں زبیر صاحب کچھ ترس کھائیں ان بچیوں کو پر اور یہ بدماشوں والی زبان آپ پر زیب نہیں دیتی مجھے بدماش بول لیں آپ زبان تو آپ ویسے ہی استعمال کر رہے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے اب ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح اب تو میں بدماش بن کے دکھاؤں گا میں سمجھ رہا ہو نا رکھو پر تمیز انسان اس کا تو علاج امیہ کا ہوگا اس کا دماغ درست کروں چودری بن کے آگیا بچیوں پر راج کرنا میں ان کا باپ ہوں پھر تو کہاں سے باپ ہو گیا تیرا قبیلہ کچھ اور زاد کچھ اور ہم لوگ کچھ اور باپ ہوں اب تو میں ہی باپ ہوں کا بچہ ہوں اے سمیہ میں نے تمہارے اس ہونہار بیٹے کا پورا بندوبست کر دیا ہے کیا مطلب کل کے اکبار میں اشتہار چل جائے گا کہ میں نے اسے آخ کر دیا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی قسم کا بھی کوئی لیندین اور نہ کسی باپ بیٹے کا کوئی نہیں زفر تمہیں یہ سب کچھ کہنے کی کیا ضرورت تھی ضرورت تھی سمیہ ضرورت تھی بہت ضرورت تھی تم دیکھ رہی ہونا میرے آس پاس کتنے دشمن گھوب رہے ہیں جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور میرا یہ نافرمان بیٹا مجھ سے سب کو چین لینا چاہتا ہے تو دنیا کو پتا چلنا چاہیے نا اس ناخلف آلات کا اس کا بھی چہہ نظر آئے لوگوں کو زفر تم یہ سب کچھ کر کے اسے نہیں خود کو پریشان کر رہے ہو یہ جاہدہ تمہیں پھر بھی نہیں ملنے والی جس کے لیے تم اتنی لڑائی جھگڑے کر رہے ہو ارے اس کے اچھے بھی دیں گے کیا بات کر رہی ہو تم وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں چوہ ہی کی طرح بل میں گزرا ہوں گا یہ کام زبیر کے ہیں زبیر کے میں سامنے آکے بات کرتا ہوں اور اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سارا میرے ساتھ کھڑی ہوگی اور اپنی سبا سے بات کرے گی سارا اب وہ تعلق بھول جا ہے کہ سبا اس کی بڑی بہن ہے میرا ساتھ دے گی تو فائدے میں رہے گی شاہباز زفر اب اس کی قصر رہ گئی تھی ارے پوری دنیا سے تو تم لڑ رہے ہو کبھی اپنے بیٹے سے کبھی زبیر سے اب تم بہنوں کو بھی لڑوانا چاہ رہے ہو ارے لڑنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا سامیہ کتنی بھولی ہو تم ہاک چین کر لیتے ہیں یہ بھی چین نہ پڑے گا تم نے کتنی دفعہ سولا کا ڈول ڈال کے دیکھا کچھ ملا اور اب بھی تمہیں کچھ نہیں ملنے والا دل کو سخت کرنا پڑتا ہے سمیہ سارا کو بولو کہ اپنے دل کو سخت کرے جیسے سبا میرے خلاف ہے نا سبا بھی میری دشمن ہے کس نے کہ دیا سبا تمہارے خلاف ہے نظر آ رہا ہے مجھے نہیں زفر سبا تو خود مشکلوں میں ہے زہور سے اس نے بات کی تھی نا ارے کان بھرے ہوں گے اس نے زہور کے اس چھٹاک بھری لڑکی نے اب تم دونوں میرے قدم سے قدم ملا کے کھڑی ہو جاؤ سمیہ اور ہاں اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے پھول جاؤ آئے تھا بڑا جائداد لینے مجھ سے میں نے پتہ ہی ساف کر دیا اسکار